السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیروسٹی فائل رشیہ ایک ایسا ملک ہے جس نے کچھ وقت پہلے جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا کافی شکست کھائی مگر اس نے ہار نہیں مانی اور آج پھر سے وہ کھڑا ہو رہا ہے دوستو آج میں آپ کو رشیہ کے بارے میں کچھ ایسے افیکٹس بتاؤں گا کہ واقعی آپ حیران ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں رشیہ کے لوگوں کی عمر کافی کم ہوتی ہے سٹیڈیز کے مطابق چار میں سے ایک رشیہ پچپن سال کی ایج سے پہلے ہی مار جاتا ہے سٹیٹسز کے مطابق ہر ایک رشیہ ایوریج 64 سال ہی جی پائے گا اب آپ کے میند میں یہ سوال بھی آئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب ہے لیکویر یعنی کہ وارڈرنگ جس کے 40% یا اس سے بھی زیادہ الکوہل موجود ہو جس کا زیادہ استعمال ان کی زندگیوں کو دباہ کر رہا ہے ایک نارمل رشیہ ایڈلٹ سال میں 20 لیٹر وارڈ کا الکوہلک ٹرنگ کنگیوم کرتا ہے شراب پینا تیسری سب سے بڑی وجہ ہے رشیہ میں اماعت کی رشیہ میں سب سے بڑی وجہ جو رشیہ کا موت کی موت اکیلتی ہے وہ ہے دل کی بیماریاں جس کی شراب 65% ہے نشہ چاہے شراب کا ہو یا پھر سیگرٹ ناسوار کا اس کے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتے ہیں جو کہ آپ کو رفتہ رفتہ موت کے موہ میں لے کے جاتے ہیں آپ کی زندگی صرف آپ تک محدود نہیں اس سے بہت لوگ جڑے ہیں جن کو آپ کی پرواہ ہوتی ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت مشکلوں سے اور بہت امیدوں سے بڑا کرتے ہیں اور پھر وہی بچہ بڑا ہو کر ایسے کام کرتا ہے جو کہ اپنے پیرنٹس کی محنت اور خوابوں پر پانی پھیرتا ہے لہٰذا اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ نشہ نہیں کرتے تو پھر اپنے آس پاس کرنے والے لوگوں کو روکیں دوسرا شاکنگ فیٹ یہ ہے کہ ریشیا میں آپ ویسل یعنی کہ سیٹی نہیں مار سکتے بہت کب لوگ جانتے ہیں کہ ریشیا بہت ہی زیادہ سپر سٹیشیس بھی لیئے یعنی کہ اندھا یقین کرتے ہیں ریشنز کے مطابق آپ کارنل والے ٹیبر پر نہیں بیٹھ سکتے ورنہ آپ ساری عمر کمارے رہیں گے بردے کے دن سے پہلے آپ ہپی بردے بھی نہیں بول سکتے اور آپ سیٹی بھی نہیں مار سکتے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ مستقبل میں بدقسمت رہیں گے تیسرا فیٹ یہ ہے کہ ریشنز کو دنیا میں تیسے نمبر پر بلینئرز کی رہائش گاہ مانا جاتا ہے موسکو میں دنیا کے 84 بلینئرز رہتے ہیں کچھ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے دوسرے ممالک جا چکے ہیں اب موسکو ہانگ کانگ اور یویوہ کے بعد تیسے نمبر بڑھاتا ہے ابھی بھی مانا جاتا ہے کہ موسکو 71 بلینئرز کا گھر ہے 2019 میں ان سب بلینئرز کا ٹوٹل پیسہ جو کہ موسکو میں رہتے ہیں 421 بلین ڈالرز تھا 89% ایکانومی کو 10% امین لوگ کنٹرول کرتے ہیں چوتھا فیٹ یہ ہے کہ ریشنز میں عورتوں کی دادات مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے عورتوں کی دادات مردوں کے مقابلے تقریباً 11 میلین یعنی کہ 1 کروڑ 10 لگ زیادہ ہے اور یہ تقریباً 100 سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ مردوں کی دادات بہت کم ہو گئی تھی جب سیکنڈ والوار میں ڈھائی کروڑ سپاہیوں کی جان گئی اور اس دادات کی کمی میں اور بھی اضافہ ہوا کیونکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی کم زندگی نے مردوں کی دادات کو اور بھی کم کر دیا ہے ریشنز کی جنڈر ریشو 86.8 مرد اور 100 عورتیں ہیں ریشنز عورتوں کو ریشیاں سے باہر مردوں سے شادی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ریشیاں میں مرد ہی نہیں ملتے تو آپ کچھ چھکا لگ سکتا ہے کیا آپ ٹرائے کرنا پسند کریں گے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا پانچوہ فیکٹ یہ ہے کہ ریشیاں میں آپ کو گین ہونے کی بھرپور سزا دی جاتی ہے 2013 میں ہم جنس پرستی پر پابندی لگا دی گئی یہ کہہ کر کے معاشرے کے لیے بلکل بھی قابلی قبول نہیں ہے ریشیاں میں ہم جنس پرستوں کو جیل بیش دیا جاتا ہے ان کو تب تک مارا جاتا ہے جب تک کہ وہ باقی جنس پرستوں کا نام نہ بتا دیں چھٹا فیکٹ یہ ہے کہ ریشیاں میں تقریباً دس لاکھ لوگ اچائیوی سے انفیکٹڈ تھے اور اب اس کی تعداد بارہ لاکھ ہو گئی ہے اگر آپ ریشیاں میں شادی کرنے کا سوچنے لگے تھے تو کرنڈیز فیکٹر کو بھی مدے نظر رکھیں اور یہ تعداد کنٹرول میں نہیں ہے دس سے پندرہ پرسنٹ اضافہ اس میں ہر سال ہوتا ہے اور تقریباً دھائی سو ریشینز اس خطرناک بیماری کے شکار روز ہوتے ہیں سٹڈیز سے پتہ لگا ہے کہ اس تعداد کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ انجیکٹیبل ڈرگز یعنی جو ڈرگز انجیکشنز کی طرور لیا جاتے ہیں اس کا زیادہ استعمال ہے تقریباً انچاس پرسنٹ اضافہ سیکشور کانٹیکٹ سے ہوتا ہے تقریباً پانچ لاکھ ریشینز کو یہ ہی نہیں بتا کہ ان کو اچائیوی ہے اور اس بات کا پتہ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ٹیسٹ نہ کروا بانا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو اب میں آپ سے جدت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ